موسیقی یہ بالکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی کسی ایک فرد نے نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی کہ تراوی نہ ہو رمضان المبارک میں مساجد میں تراوی ہوگی حکومت کا اعلان احتیاطی تدابیر کے ساتھ فرض نماز اور نماز جمعہ کی جازت صدراری فلوی کی علماء مشاہد سے اجلاس کے بعد گفتگو کہا کسی نے بھی مساجد میں تراوی ہونے کی مخالفت نہیں کی عبادات کے ساتھ حفظان صحت کے اصولوں کا خاص خیال رکھا جائے نماز سے پہلے اور بعد میں مجمع سے گریز کیا کیا جائے کالین اور دریاں بچھانے کی ممانیت نمازیوں کے بیچ ہیفرد کا فاصلہ ضروری کرا اجتماعی سہری اور آفتار کا احتمام نہ کیا جائے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہونے پر حکومت فیصلے پر نظر سانی کر سکتی ہے کرونا وائرس سے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے لیکن ایسی قیمت پر نہیں کہ کرونا سے مقابلہ کرتے کرتے ہم اپنے علماء تاجر برادری اپنے عوام سے مقابلے پر اتر جائیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے مساجد کو بند کرنے کا یا مساجد کو تالے لگانے کا مساجد کو تالے لگانے کا شوق نہیں سندھ میں کرفیو سے سارے مسائل پیدا ہوئے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا سماہ کو خصوصی انٹرویو بولے بابا سینمٹنے کے لیے علماء اور تاجروں سے مقابلے پر نہیں اتر سکتے رواسال حج کا انعقاد مشکل قرار دے دیا سعودی فرما روا تمام اپشنز دیکھ کر فیصلہ کریں گے بظاہر مشکل لگتا ہے آپ کی بات صحیح ہے انتظامی بہت دشواری آنگی اگر سعودی عرب ان حالات میں کر پاتا ہے تو بہت بڑی بات ہی ہو کنگ خود فیصلہ کرے گا وہ سارے اپشنز کو دیکھ رہے ہیں کراچی میں لوگ ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی تندور اور بیکریاں کھول دی گئیں سترہ برامدی فیکٹریز کو بھی کام شروع کرنے کی اجازت باہر نکلنے کے دوران فیس ماسک لگانا ضروری قرار کمیشنر کراچی کا حکم نامہ جاری شہریوں کی اکثریت نے احکامات نظر انداز کر دیئے بغیر ماسک کے بڑی دادات میں گھروں سے باہر مٹھر گشت کراچی کے بڑے بزار کب کھلیں گے کیا طریقے کار اختیار کیا جائے گا وزرعالہ سنھ آج کراچی کے تاجروں سے ملاقات کریں گے تاجروں کی مختلف تنظیموں کا مارکٹس کھولنے کا مطالبہ کورونا لوگ ڈاؤن فضائی آپریشن کی بندش میں تیس اپریل تک توسیز تیویل ایویشن کی جانب سے نوٹن جاری خصوصی اجازت والے ریلیف اور کارگو پروازیں آپریٹ کرتی رہیں گی تنقید کرنے والے پہلے حقائق جانے اور پھر بولے معاملے خصوصی فرداثہ شکابان کی سیاسی حریفوں پر تنقید کہا وزیراعظم نے مستحق افراد کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پاکش دیا بلا جواز تنقید کرنے والوں کی لاعلمی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے تمام صوبے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں مگر سندھ کام نہیں کر رہا اٹھارمی ترمیم کا دھنڈورہ پیٹنے والے ناجانے کہاں غائب ہیں سینیٹر فیصل جاوید کی تنقید کہا سندھ کی دہی آبادی انتہائی غربت میں ہے سندھ کے غریبوں کے لیے بھی پیکج صرف وفاق نے دیا بلاول بھٹو کھوکھلے ناروں سے آگے نہیں بڑھ پا رہے کسی مزدور کی تنخواہ نہیں روکی ہر کلی کو بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے وزیر علوہ شیخ رشید کا اعلان کہا کل تیس ٹریلے لاہور سے روانہ ہوں گی وزیراعظم کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے شہباز شریف لندن جائیں گے آندر وقت فیصلہ کرے گا یہ شکر کریں کورونا وائرس اس کی عمر بھی زیادہ ہے اور وہ کینسر بھی اللہ معافی دے اللہ اس کو صحت دے اور کورونا کی وجہ سے وہ بچا پھر ہے ورنہ اب وہ سوچ رہا ہوگا میں لندن کیسے جاؤں لندن جائے گا یا اندر جائے گا یہ وقت فیصلہ کرے گا صدر اور گورنر بھی نجیب حارون کو نامنا سکے نجیب حارون کا استیفہ واپس لینے سے انکار پی ٹی آئی رہنما اپنا استیفہ واپس لے لیں گے وردوس شمیم نقوی کا دعوی کہا جو بھی تحفظات ہیں انہیں دور کیا جائے گا وزیراعظم نجیب حارون کے تحفظات دور کر دیں گے ہیلت ایڈوائزر کا منسٹر آف ریلیس اف ایرز کا منسٹر آف انٹیئر کا اور سارے جو کابرین چیف سیکریٹریز نے حصہ لیا ہر جگہ پر میں چیف منسٹرز کا یوں بھی مشکور ہوں کہ میں نے ان سے قل درخواست کی تھی کہ لکھ کر اپنی تجاویز بھیج دیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہوئی پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے کہ اتنا اجماع ہوا ان بہت ساری باتوں کے حوالے سے کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے جس کے اندر کوئی مسلکی ساری مسلکی ہمہنگی پائی گئی اور ساری نقاط پر اتفاق رائے ہوا کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے اور مسلمان کو بڑی محبت ہے اس مہینے کے ساتھ اور احتمام کرتے ہیں ہم ترابیوں کا اور نمازوں کا تو یہ بہت ضروری تھا کہ رمضان سے پہلے حکومتوں کے مشورے بھی شامل ہو جائیں آج کے حالات کے اعتبار سے اور سارے اہمہ اور مشایخ کے بھی سارے مشورے آ جائیں تو صوبہ ہی حکومتیں آزاد جمہو کشمیر گلگل بلتستان ان سب کے سب جگہوں سے جو بغفتگ ہوئی اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جس میں بیس نقات پر وہ ہے موجود آزاد کشمیر اس میں خاص طور پر وہاں سے اس بات کا ذکر ہوا کہ ریاستی جبرو تصدد جو آکیپائیڈ جمہو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس وقت رمضان کے اندر ان کے لئے بھی دعا کی جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی معافی بھی مانگی جائے اور مدد کی بھی درخواست کی جائے کہ ان کے اوپر آسانیے آسانیے پیدا ہو جائیں صدقات اور خیرات کا احتمام کا ذکر میں اپنے کئی ملتبہ کر چکا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مساجد اور مدارس میں صدقات اور خیرات کا احتمام ہوتا ہے رمضان کے اندر اس کو جاری رکھا جائے کیونکہ یہ انسٹیوشن مسلمانوں کا انہی بنیادوں پر مسلمانوں کی اپنی کوپریشن کی بنیاد پر صدقات زکاة اور خیرات کے حوالے سے چلتا ہے اس کے اندر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر کوئی کم ہی نہ کی جائے جتنی پہنچ علماء کی ہے اور عیمہ کی ہے قوم کے جڑوں تک وہ شاید کم اداروں کی ہوگی تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ اس محول کے حوالے سے صرف عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے بھی جو ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے اس کے لئے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا جائے تاکہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح سے احتیاط کی جائے اور قوم اس ڈسپلن کا اظہار کرے کہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ساتھ گزرتی بھی معافییں مانگتی بھی ایک اچھی قوم بنتی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے منتظم انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن چیزوں کا فیصلہ ہوا ہے یہ بلکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی کسی ایک فرد نے نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی کہ تراویہ نہ ہو اور مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہوا کسی نے نہیں بات کی تو لہٰذا اس کو بلا وجہ ڈیبیٹ میں لانا کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے کسی ایک نے نہیں اور صحت کے ہیلتھ منسٹر بھی موجود تھے ان کا جو مشورہ اور ڈبلو ایچو کا جو مشورہ ہے وہ بھی اس کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا اب یہ ذمہ داری ہے صرف ہر فرد کی ذمہ داری ہے یعنی یہ ائمہ کی ذمہ داری اکیلی نہیں ہے نہ قانون کی ذمہ داری ہے ایمپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے یہ ہر فرد کی جب اجمع ہو جائے خیالات کے اوپر اور اتفاق ہو جائے ائمہ کے درمیان مشایخ علماء کے درمیان اور حکومت کے درمیان پھر اس کی خلاف ورزی تو بالکل ایک گناہ سمجھی جائے گی تو لہٰذا اب اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام اس پر خود پابندی کرے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پولیس مجبور نہیں کر رہی ہو پابندی کرنے کے لئے بلکہ خود لوگ کہیں کہ ہم انتظام کریں گے اس بات کا اور اسلام کے اندر مسجد نبوی سے اور قرآن کی آیات کے اعتبار اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی آئے جب مسلمانوں نے اس تنظیم کے معاملے کے اندر ذرا سی بھی کوتائی ہوئی تو ایک بڑتی بھی مسلم امت کے لئے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ خود ان چیزوں کا احتمام کرے تو یہ law and order situation نہیں ہے مگر administration مدد کر سکتی ہے اور مسجد مساجد اور امام بارگاہوں کی کمیٹی سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس کا بھی احتمام کریں اور حکومت کے ساتھ ایک مشاورت کے اندر رہیں تو یہ بیس نکاتی جو تجابیز ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اور یہ تحریری طور پر ریلیز بھی کر دی جائیں گی اور میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریان نہیں بچھائی جائیں گی یہ جو علماء کا فتوہ تھا پہلا اس حوالے سے ان احکامات کو بھی مشوروں کو بھی جوڑ لیا جا رہا ہے جو حکومت چاہتی اس کو ملا لیا جا رہا ہے کہ قالین اور دری نہ ہو کیونکہ سانس کے ذریعے جو جراسیم اور جو وائرس اس میں جائے گا وہ دوسروں کے اوپر بھی اثر کرے گا تو مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریان نہیں بچھائی جائیں گی صاف فرش پر نماز پڑھ ہی جائے گی نمبر دو اگر کچھا یہ ترابی کے اعتبار سے بھی ہے